بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہا ہوں اور یقین کیجئے میرے پیارے مسلمان بھائیوں کے یہ ویڈیو بناتے ہوئے دل خون کے حصول ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہے میاں والی شہر میں ایک صفاق باپ نے اپنی سات دن کی بچی کو گولیوں سے چھننی کر دیا مجھے نہیں پتا درندہ کسے کہتے ہیں شاید اس کو درندہ کہنا درندے کی توہین ہو مجھے نہیں پتا ظالم کسے کہتے ہیں شاید اس کو ظالم کہنا ظلم کی توہین ہو مجھے نہیں پتا کہ ایک سنگ دل کسے کہتے ہیں شاید اس کو سنگ دل کہنا بھی سنگ دل کی توہین ہو معصوم بچے بچے تو ایک ایسے فرشتے ہوتے ہیں شاید وہ خدا نہ خاصتہ کسے غیر مسلم کا ہی کیوں نہ ہو ہندو کا عیسائی کا سکھ کا مسلمان کا اس کے انسان ہونا ضروری ہے ایک معصوم بچہ ایک پھول کی طرح ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو سب کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے سب اس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر ہمارا مذہب اسلام جس میں ظلم کی گنجائش ہی نہیں ہے پھر وہ عظیم میرا نبی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیشہ اس کائنات میں پیار بانٹا ہے جن کا دین کردار کا دین ہے اور جن کا خلق عظیم پوری کائنات کے لیے ایک مثل ہے اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا نحمت ہے بیٹی رحمت ہے اور یقین کیجئے کہ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر میں سکون نہیں ہوتا انسان مکمل اس وقت ایک غیرت مند اور رحم دل ثابت ہوتا ہے جب اس کے ہاں ایک بیٹی جنم لیتی ہے بیٹی ماں باپ درد بانٹنے والی بیٹی ظلم میں بھی خاموش رہنے والی بیٹی ایسی نحمت ایسی رحمت کہ جس کی وجہ سے گھر میں ساری رحمتیں آتی ہیں ایک بیٹی ہو پھر معصوم ہو اور پھر اس نے سندری کے ساتھ قتل کر دیا جائے یہ کہہ کر کہ میرے گھر میں پہلی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ملون کیا تو عربوں کی تاریخ پھول گیا کہ جب بیٹیاں دفن کرنے والوں کا معاشرہ تھا اس وقت میرے آقا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا مقام بتلایا اگر پہلی بیٹی یا بیٹی کوئی کم تر ہوتی تو اللہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی شروع نہ کرتا بے شک آپ کے سابزادے جو اللہ نے اپنے حکم سے واپس ولا لی ہمارے لاکھ و سلام آپ کے شہزادوں پر لیکن آپ کی نسل بیٹی سے چلی کاؤسر کہا گیا جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ محمد مصطفیٰ کے پاک نواسے جناب امام حسین علیہ السلام شہید کربلا یہ فرمایا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا اللہ کی اس کائنات میں باپ اور بیٹی کی محبت اگر ہم نے دیکھ رہی ہیں تاریخ عالم میں تو جناب سیدہ کی محبت اپنے بابا سے دیکھیں جناب سکینہ بنت الحسین کی محبت اپنے بابا سے دیکھیں افسوس اسی رسول کا کلمہ پڑکا اس نبی اب آگ سے ہم نے سیکھا کیا اس ملعون نے ایک سات برس کی ایک سات دن کی بچی پر اس طرح سے گوریاں چلا کر اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دیا ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے کلمے پہ عمل نہیں کیا میرے آقا کی روح کانپ گئی ہوگی اہلِ بیعت کی ارواحِ مقدسہ کانپ گئی ہوگی اس ظلم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اپنے قبروں میں رو رہے ہوں گے اس کے ظلم پر وہ دین جسے پھیلنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں وہ دین جس کے نفاظ کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کی آج اس حسین ابن علی کی روح اسم اللہ ان کو کیا کہہ رہی ہوگی میری پاکستان کے آئین سے میرے معزز عدالتوں سے میرے وزیر اعظم پاکستان سے صدر پاکستان سے ہر پاکستانی سے اور آئین مرتب کرنے والوں سے اور حساس اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اگر قانون میں نہیں بھی گنجائش تو خدا رہا کوئی ایسا قانون بنائیں اور آئین مرتب کرنے والوں سے اور حساس اداروں سے یہ درخواست ہے کہ اگر قانون میں نہیں بھی گنجائش تو خدا رہا کوئی ایسا قانون بنائیں اس کو سریعام سولی پر لٹکائیں تاکہ آنے والی نسلوں میں ایسا دوبارہ ظلم نہ ہو خدا کی عزت کی قسم میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی قسم روح کام پہی ہے دلخوں کے آنسو رو رہا ہے پورے ملک کا سر دنیا کے نقشے پر اس ملون نے دنیا کے جتنے باپ ہیں ان کا سر جھکا دیا ہے آبور عالم اسلام اس علمناک واقعے پہ شرمندہ ہے کہ ہم عالم اسلام والے دنیا کو کیا درست دیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ انسان ہے خدای سے صفاقوں کا ستیہ ناز کرے ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اللہ اور اس کے نبی کے دین پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر حرمت انسان پر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے واسلام توفیق موسیقی